موسیقی دوسری جارہی ملک بھر میں پمپس پر رش، موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی طویل قطار ہے پیٹرولی مسنوات وافر مقدار میں موجود ملک بھر میں پیٹرولی مسنوات دستیاب رہیں گی اوگرہ اور پیٹرولیم ڈیویزن کا مشترکہ اعلامیہ جاری اوائل مارکٹنگ کمپنیز کو پیٹرول پمپس کھولا رکھنے اور سپلائی یقینی بنانے کی ہدایتی دی پیٹرولیم ڈیلر اسوسییشن پنجاب کے نائپ صدر کا انتقال اسلامباب میں پیٹرول پمپس بند نہیں کیا جائیں آئی ایم ایف معایت ہے کہ آفٹر شاکس مہنگی بجلی مزید مہنگی گریلو سرفین کے لئے بنیادی طرف میں سات اشاریہ ایک دو روپے تک کا اضافہ تھی یونٹ اٹھالیس روپے چلاسی پیسے تک مکرر مپاکی قبیرہ نے یکم جلائے سے بنیادی طرف میں اضافی کی منظوری دی بجلی مزید مہنگی ہونے پر عوام بھٹ پڑے کہتے ہیں یہ ریاستی دیشت گردی ہے غریب عوام پر بوز پر بوز جانا جا رہا ہے مینو بیل لاندازی پنجی سو روپیہ میرے ایسوری دو سو تے وی یونٹ سڑھے تب مینو یارانزار روپیہ بیل لاؤ گیا ہے یہ ظلم نہیں ہے وی یونٹ زیادہ سڑھے سات اٹھ ہزار روپیہ زافی بیل پہ اٹھا رہا ہے پٹرول پہ تا ہی جاری بجلی پہ تا ہی جاری گریب اندھا کی کرے پہلے بڑی مشکل سے بل پے کر کے ہیں پہلے بڑے چارجز سے اور لگ رہے ہیں تو پھر یہ تو موت ہی ہے نا یار کیسے بھی یہ کر پائیں گے سمجھ دیر کچھ سے باہر ہی دو سو یونٹ سو یا تین سو ایک یونٹ بھرنے پر پچھلے نرخ ختم اگلے سو کے نافذ ہوں گے گریل سارفین کے بجلی بلز میں مہانہ ایک ہزار تک فکس چارجز بھی آئے تین سو ایک سے چار سو یونٹ اسعمال کرنے والے گریل سارفین دو سو روپے مہانہ فکس چارجز اطا کریں گے چار سو ایک سے پانچ سو تک چار سو روپے پانچ سو ایک سے چھ سو تک یونٹ سوالوں کو چھ سو روپے کا اضافی جھٹکہ لگے گا چھ سو ایک سے سات سو تک آٹھ سو جبکہ سات سو یونٹ سے زائد پر ایک ہزار فکس چارجز آئے کر دیے گئے کمرشل سارفین پر مقررہ چارجز میں تین سو فیصد اور سنتوں پر تین سو پچپن فیصد تک اضافہ نئے ٹیرف کا اطلاق یقم جولائی سے ہوگا وفاقی وزیر طبان آئی اویس لگاری کا بجلی کی قیمت میں زیادہ ہونے کا احتراف وزیراعظم نے بجلی پر ایک سو پچاس ارب روپے کا بوجھ عمام سے کم کیا حکومت نے چار سو چالیس ارب روپے بجلی کے مد میں سب سے لی دی اویس لگاری کا سینٹ میں اظہار خیال بجلی کی قیمت میں اضافہ مہانہ بل پر تھوڑا سا اثر ڈارے گا پاور ڈیویشن کے انوک ہی منتا طبان آئی بھران اور بجلی بلز میں حوشبہ اضافہ وزیراعظم سہبا شریف کا قاضق سانس سے وطن واپس پہنچتے ہی ایکشن کبینہ کے میٹری برائی طبان آئی کا اجلاس آج سرب کر لیا گیا بجلی بلز پیٹرل پمپس بارکان کی ہرطال کا جائزہ لیا جائے گا وزیراعظم کا تمام سیاسی جماعتوں کو آپریشن عظم سہقام پر ابتباعت میں لینے کا بھی آزم سیاسی جماعتوں سے مشراورت کے بعد اور پارٹیس کانفرنس بنائے جائے گی مزیراعظم سہبا شریف کا فلسطین میں غیر مشروع مزیراعظم سہبا شریف کا فلسطین میں غیر مشروع جنگ بندی کا مطالبہ ایزائیلی فلسطین کی نصر کشری میں ملوث جنگی جرائم کا مرتقب عالمی عدالت انصافری مظالم کا نوٹس لیا مسئلہ فلسطین کے دوریاستی حل پر عمل درامت بہت ضروری ہے مزیراعظم سہبا شریف نے کہا افغانستان تہشت گردی کے خلاف مؤثر اقدامات اچھائے افغان حقوبہ یقینی بنائے اس کی سرزمین کسی دوسرے بلک کے خلاف استعمال نہ ہو خطے میں امن کے لئے پاکستان کو اسی ممالک کے ساتھ مصبت بات اچھیت کے لئے تیار ہے غربت کا خاتمہ شہنگائی تامن تنظیم کے رکن ممالک کی ترجیح ہونا چاہیے تباہ ممالک کو متحد ہو کر موسمیاتی تمدینیوں سے نپڑتا ہوگا مذہب کے نام پر قانون کو ہاتھ میں لینے والا کوئی گروہ نہیں بچے گا وزریعہ پنجاب کا اعلان سبات اور جنوالا جیسے تشریشناک واقعات کی روک تھا آپ ضروری ہے ماریمن عباس کا اطحاد وینل مسلمین کانفرنس سے خطاب کہا کہ سوشل میڈیا پر لوگوں کی پکڑیاں اچھائی جا رہی ہے حد تک عزت کا قانون وقت کی ضرورت ہے وزریعہ پنجاب کا گجنوالا کے لیے اٹھانہ عرب کے میگا پروجیکٹس کا اعلان بائنڈو انٹر چینج کا اتطاقہ کیا چلڈرن ہاسپیٹل لاہور کا بھی اچانا ایک دورہ سینٹ میں الیکشن ایک تمہمی بلک کسرت ارائے سے منظور اپوزیشن جماعتوں پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام کی مخالفت شدید احتجاج کیا بلکہ مسابدے کی کوپی پھاڑ کر ہوا میں اچھا دی نارے باسی کرنے پر چیمن سینٹ برہم یوسف رضا گلانی نے کہا کہ سینٹرز اس ایوان کو قومی اسمبلی نہ بنائیں سکھ کاربائی کروں گا پی ٹی آئی کے دونوں دھڑوں کو بانی چیمن سنبل اقات کی اجازت نامیلے یا اپوزیشن لیڈر امر ایوب کی شبلی فراز راوف حسن شاندانہ غلزاک شہریان آفریدی کے حملہ میں ایجائے سے گفتگو کرتے میں کہا کہ پی ٹی آئی میں کوئی دھڑے بندی نہیں ہم سب ساتھ اور ایک پیچ پر ہیں کسی کا بابی پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگا سکتا وزیر داخلہ محسن اکوی سب سے بڑا ڈاکو ہے آئی جی جی رکھانا جات ان کے ٹاؤٹ ہے اسلام آباد میں 12 جولائی کو دھرنا کسی نے رکابر ڈالی تو اچھا رہی ہوگا حافظ نئیمبر رحمان کالٹی میٹم امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ نون لیگ تو فارغ ہو گئے اب اچھا کیا ہے اس پارٹی میں کیا یہ لوگ احتساب کریں گے جنہوں نے نیپ کیسز خطن کروائے الیکشن دانلی پر اپوزیشن جماعتوں کا مسترکہ بواقف ہے لیکن صاحب اس ورد خود ایک پیچ پر نہیں بانی کی ٹائے جیل میں ہے باہر ہر کوئی بانی بنا ہوا ہے تب انائی شبے میں تھر ملک کا نقشہ بدل دیں گے سینڈ اینگرو کال مائننگ کمپنی بلوکٹو منصوبے پر کام کر رہی ہے چھے سو ستائیس ملین ڈالر لاغت منصوبے سے سلانہ تین اشاریہ آٹھ ایم ٹی پی ایک کوئلہ نکلے گا وزیراعلا مراد علی شاہ کے سینڈ ویچن پروگرام پر بریفنگ کہتے ہیں کہ منصوبہ شیڈیول سے تین ماہ پہ رہے تیار ہوا نیشنل گریٹ کو جلائی دوہوزار انیس سے چھے سو ساٹھ میگا وارڈ بجلی فراہم کر رکھے گئے سکھا نواب شاہ اور صوبے اور دیگر شہروں میں بھی منصوبے جاری ہیں عوام کو گھر بیٹھے نمبر پلیٹس کے فراہمی کا نظام متعانف کروایا جائے گا شردیل میمن کا اعلان سینئر صوبائی وزیر نے کہا کہ پینڈیم نمبر پلیٹس کے اجناح کا پہلا مرحلہ کامیاب رہا جلد دوسرا مرحلہ بھی منعقد کیا جائے گا بیک با ایک سائز کو کارپرویٹ تریقے سے چلانے کے خواہ ہے کراچی کے عوام پانی کو ترسنے لگے پانی مافیا کا سرگنہ چوری کا پانی بیج کر کروڑ پتی بن گیا مافیا کے مرکزی کردار کے اساسوں کے حیران کن تفصیلات منظر آم پر آ گئیں شکیل میہر نے ڈیفنس میں بنگلے پیٹر پمپس، ٹینکرز اور کوچس سویت کروڑوں کے اساسے بنائے پانی چوری کے کئی مقدمہ پر نامزد ملزم شکیل میہر زمانت حاصل کر چکا ہے ملزم شکیل میہر زمانت حاصل کر چکا ہے